دل پاکستانی ہے دل پاکستانی دل پاکستانی ہے دل پاکستانی ہے اسلام علیکم ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر ہمامیر اور میرے ساتھ ہیں انتخاب احمد آپ کے ساتھ اور کیا اچھا موسم ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ بہار جو ہے وہ تو آگئی ہے بچوں کی سکولوں کی چھٹیا بھی ہو گئی لیکن جو درختوں کا حال ہے وہ کچھ ملا جھلا ہے یعنی کچھ درختوں پر جو ہے وہ پھول آگئے ہیں کچھ پر ابھی پتے بھی نہیں آئے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا سرسب سونا شروع ہوا ہے سرسبزان پر بلکل کنپلیں جیسے کھلنے والی ہیں اور کچھ پھول کھل چکے ہیں کیاریوں میں تو یہ اچھا لگ رہا ہے اور ابھی جو سب سے خوبصورت بات جو اپریل کے مہینے میں دکھنے میں آگئی ہے وہ ہے چیری بلاسوم چیری بلاسوم لیکن ابھی کچھ کہیں کہیں چیری بلاسوم ہمیں نظر آرہی ہے اس طرح سے نہیں نظر آرہی لازت یہ بجھے لگتے ہیں کہ سپرنگ جلدی آگئی تھی وہ کچھ بیدر کا اثر ضرور ہوتا ہے یا ہم جلدی پروگرام کر رہے ہیں نہیں نہیں اس دفت آپ دیکھیں کہ مارچ میں بارف پڑی ہے اور بہت ہی زیادہ سردی پھر پچھلے سال بھی پڑی تھی اس سال بھی سردی بہت پڑی ہے اور اس سال تو بلکہ دو تین دن پہلے تک ویڈ سنو تھی تو میں کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح بارف ہے ایک طرح کھل کھلے میں یہ بھی کیسا ایک حسین امتزاج ہے بلکل آپ دیکھیں میں خلق وہ زمین کی جو ہدت ہے نا وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اس سے پھر پودوں کو تو جو توانا ہی ملتی ہے وہ زمین سے بھی ملتی ہے جیسے سورے سے ملتی ہے تو پودے اپنا کام کر رہے ہیں ان کے پھول پتیاں نکل رہی ہیں اور جو ڈیفوڈلز دیکھیں آپ سڑکوں پہ نظر آنے جگہ جگہ تو وہ بہت مجھے اچھے لگتے ہیں بلکل اس کو دیکھے ایک طبیعت کھلتی ہے بلکل سے بہت ہے پھول تھا بھی خوشی کا اظہار کرنے کا ایک موقع ہے لیکن جیسے دیفوڈلز ایک تو خوبصورت بہت ہے تو ہم نے اپنے بچپن میں ہمارے سلیباس میں نظم شامل تھی ویلیم ورڈزورت کی یہ ووڈ ورڈز ہاں وہ گرائی پوٹر یاد آیا ہے گرائی پوٹر یاد آیا ہے ویلیم ورڈزورت جو ہے ان کے ایک پویم ہے دیفوڈلز تو وہ ہم نے بچپن میں پڑی تھی کراچی بھی تو دیکھے نہیں ہم نے یہاں آکے دیکھے نہیں اچھا وہ کراچی کی میں نے دیکھا کہ جو پاکستان میں بھی کولوں کی نمائشی ہوتی ہیں ڈیفرن شہروں میں ہوتی ہیں بڑے حکومتی لیول پہ ہوتی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے وہاں پہ سپرنگ فیسیبل ہو چکے وہاں پہ تو کراچی میں تو 41 ڈیری تیپریچر تھا ہیٹ ویوڈ اتینی گرمی ہو رہی ہے کہ کیا بتا ہے کراچی بات ہوتی ہے تو وہاں بڑی سردی ہو رہی ہے یہاں پہ ہیٹر جلے ہیں وہاں پہ کدرتی ہیٹر ہون ہے یہ تنہی زیادہ سورج میں ہیٹت ہے اور رلو چل رہی ہے اور پرکاوشنری وہ لوگ لے رہے ہیں سٹیپس تاکہ رلو سے اور گرمی سے بچا جا سکے تو بینکوبر جو پہلے میرا خیال تھا ویسے میں میں بینکوبر سلی بھی آئی تھی کہ یہ مجھے لگتا تھا یہاں پہلے چلی بارکی ہے یہاں پہلے چلی بارکی ہے اور تاریوں میں تو یہ بی سی کا لگتا تھا کہ ذرا سا ملتے ہیں لور مین لینڈ کا بارکی ہے یہاں بھائی ایسی برف پڑھ رہی ہے سب سے پہلے یہ برف پڑھ گی نویمبر میں بارش اور برف بارش اور برف دونوں ہوتی ہیں ناظرین تراثہ کرتے ہیں دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان بندور بی جان کراچی کی شان دل اپنے پاکستان موسیقی 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 ناظرین دل اپنے پاکستان میں انتخاب احمد اور مامیر اچھا ایک بات یہ ہے کہ ہم نے مارچ میں ایک پروگرام کیا تھا خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اور سال میں ایک دن یعنی آرٹھ مارچ کو خواتین کے عالمی دن منائے جاتا ہے اچھا ایک بات یہ ہے کہ زیادہ جو ہے وہ زور ہوتا ہے انٹرنیشنل ومنز دی انٹرنیشنل اگر منڈے ہوگا بھی تو وہ منڈے سے منڈے سے آپ نے ایسے کہا جاتے منڈے ہو گیا تو منڈے تو روز ہی آتا ہے منڈے روز ہی آتا ہے ہفتہ وار آتا ہے ہفتے میں ایک ہی دن آتا ہے منڈے منڈے یا منڈے اینیوی ناظرین بات یہ ہو رہی ہے کہ منڈوں کی ہاں کیا بات ہے بڑے خوش ہوں گے بڑے ناظرین کوش ہوں گے ایک بات یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ہم نے کہا تھا اپنے پروگرام میں بھی کار ویسے سچ بھی یہ ہے کہ کسی بھی شعبے میں خواتین جو ہیں وہ مردوں سے پیچھے نہیں ہیں ان سے کم تر نہیں ہیں بلکہ بعض فیلڈز تو ہیں جس میں خواتین ہمیں زیادہ نمائے نظر آتی ہیں زیادہ آگے نظر آتی ہیں اب میرا خیال میں کچھ تعلیم کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے مردوں میں اور جو کہ بہت اچھی بات ہے جو روز عزل سے ہونا چاہیے تھا کہ تعلیم جو ہے برابری کے طور پر ملنی چاہیے تھی اب جو میں نے دیکھا ہے کینیڈا میں خاص طرح پر آپ یقین کریں گی کہ لڑکیاں زیادہ یونیسٹریز میں جا رہی ہیں بہن اس پر لڑکوں کے پر کینیڈا میں نہیں ہے تو آپ پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ لڑکیاں جا رہی ہیں لڑکیاں جا رہی ہیں پڑھ پڑھنے میں لڑکیاں جا رہی ہیں اگر آپ یہ کہنے کی ازل سے ہونا چاہیے تھا تو اگر آپ ریلیجیس پوائنٹ افیو سے بات کریں تو اسلام تو مرد و عرات دونوں کی تعلیم کی بات کرتا ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ علم حاصل کر رہا خاص کے لئے تو چین ہی کیوں نہ جانا پڑے تب اس میں یہ صرف مردوں کے لئے نہیں ہے یہ مطلب ایک جنرل ہے یہ ایک اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ہے علم کا حاصل کرنا ہر مرد و عرات پر فرض ہے تو اب آپ یہ سوچیں کہ اس میں خواتین کے لئے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مردوں کے لئے اور اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو وہ ایک آدمی کو تعلیم دیتے ہیں لیکن اگر آپ ایک لڑکی کو تعلیم دلواتے ہیں تو آپ پوری ایک خاندان کو کنوے کو ایک نسل کو پوری کو تعلیم دلواتے ہیں اور انسان کی پہلی نرسری جو ہے وہ ماں کی گودی ہوتی ہے تو پڑی لکھی ماں جو ہیں وہ معاشرے میں زیادہ صدھار پیدا کر سکتی ہیں وہ پھر گھر سے جب ایک تعلیم کا شوق ہوگا گھر سے تعلیم ملے گی اعلیٰ تعلیم ملے گی اعلیٰ تعلیم یہی اچھے اخلاق اور تربیت لیکن آپ تو ڈگرییاں حاصل کر لیتے ہیں لیکن آپ پھر بھی جاہلی رہتے ہیں ہاں اخلاق نہیں ہے تہذیب نہیں ہے آپ کے خیالات اگر وہ روشن نہیں ہے اور اب ہی آپ کسی بٹی باتیں کریں تو کیا فائدہ ایسی ڈگری کا پھر لوگ کہتے ہیں کہ واقعی ایسا پیپر لینے کا کیا فائدہ تو وہ پیپر ہی نہ ہو لیکن آپ کو علم ہو آپ اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ خواتین کا اعترام خواتین کا جو بھی ریسپیکٹ ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے ریلجن میں وہ سا اپنی جگہ لیکن اس کا کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہو کہ مرد کم تر ہیں یا خواتین کم تر ہیں نہیں بلکل نہیں ایک والیٹی تو ہے کہ دیکھیں دونوں کے رائٹس ہیں خواتین کے بھی رائٹس ہیں مردوں کے بھی رائٹس ہیں اور کئی جگہ پہ تو خواتین کو زیادہ خوخ حاصل ہیں بلکل بلکل اس کی مثال پاکستان ہے پاکستان کی وزیراعظم رہ چکی ہے محترمہ بینظیر اور اسی طرح سے میرے حال سب کانٹینینٹ میں میں مجھے آپ نے بینظیر کا ذکر کیا تو مجھے بینظیر بٹو کا ایک انٹریبیو یاد آرہا ہے تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ جی آپ جو سوال کرنے والا تھا اس نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ پاکستان کی جہاں پہلی خاتون وزیراعظم منتخب ہوئیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈیویجن آف ورک خاتون کا مرد کا تو انہوں نے بڑا اچھا جواب انہوں نے کہا کہ آپ کوئی کسی کام کو کسی کلیے مخصوص نہیں کر سکتے کہ یہ کام مردوں کے ہیں اور یہ کام عورت کے ہیں کہ یہ کھانا پکانا عورتوں کا کام ہے اور جو ہے وہ گاڑی چلانا مردوں کا کام ہے فار اگزامپل تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے آپ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے آپ تو عورتیں خلابازی بھی کر رہی ہیں اور مرد اچھے کھانا پکاتے ہیں لیکن ایک بات سمجھنے کی کہ عورتوں کو سنف نازوب کا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ ایک قدرت کی بات ہے اور جیسے جو لیمٹیشنز عورتوں کی ہیں وہ بھی سمجھنی چاہیے مرد اور عورتیں دونوں ہی جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ اہم ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر خواتین کی حمیت کی بات کریں تو ہم مردوں کو کوئی کم تر سمجھیں تو مردوں کی حمیت بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر جن خواتین کو مردوں کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے خواب ان کے بھائی ہوں ان کے شہر ہوں یا ان کے والد ہوں تو وہ بہت زیادہ بہتر طور پر جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو بہتر طور پر زیادہ اعتماد کے ساتھ کام کر سکتے ہیں ہاں بلکل اسے سپورٹ ملتی ہے ویسے میں ابھی جیسے مردوں اور عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی تھی تو مرد جس طرح سے مطلب جفاکش ہوتے ہیں آپ نے کہا جیسے کہ عورتیں زنف نازک ہیں تو اسی طرح سے یہ جاب ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں اور اس سنس میں نہیں کہ دونوں میں سے کوئی بھی کوئی کام کر سکتا ہے اچھا کاموں کے حوالے سے آپ دیکھیں تو اگر آپ مردوں کو جفاکش کہتے ہیں تو خواتین بھی کھیتوں میں کام کرتی ہیں سارا دن ٹھیک ہے نا لکڑیاں لاتی ہیں پانی لاتی ہیں جنگر سے لکڑی کھاڑ کے لانا یا پانی بھر کے لانا تو مشقت کے کام جو ہے وہ خواتین سب کرتی ہیں اور پھر جو ایک اللہ نے ذمہ داری عورت کو دی ہے کہ ماں بننے کی جس عمل سے وہ گزرتی ہے تو یہ وہ تمام کیفیات ہیں وہ تمام سختیاں ہیں جو عورت جھیلتی ہے جھیلتی ہے وہ خاموشی سے جھیلتی ہے اور اسے تو اس کے پاؤں کے نیچے پھر اللہ نے جنت بھی لی ہے اور ماں کے لیے بہت حکم ہے ایک آدمی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اقدس میں حضر ہو اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ تمہاری ایک ماں کا اس نے دوسری دفعہ یہی سوال کیا انہوں نے دوسری دفعہ بھی ماں انہوں نے پھر ماں کہا تیسی دفعہ بھی ماں چوتی دفعہ کہا باپ تو ناظرین بات ہو رہی تھی عورتوں کے حقوق تو ہیں ہی اپنی جگہ مردوں کے بھی جو حقوق ہیں یا مردوں کا دن منایا جا رہا ہے تو یہ یہ سمبولک ہے بیسے اور جو کہ اچھی بات ہے ریکنمیشن ہونی چاہیے کوئی بھی آپ اچھا کام کریں مجل پر مرتنوں کے سمنار ہوں گے ہیں مردوں کے عالمی دن پرIFایا تھے یہ بتائیں اب مرد کیا کریں گے مرد کیا کریں گے مرد پھر صبح ہٹیں گے جواب پہ جائیں گے گھرائیں گے جواب تو آپ کے بھی بھی کرتے ہیں آپ پә بلے مردوں پہ آپ یہ دیکھیں ابھی جیسے ج念 مرد کیا کریں گے مرض مجھے جانا چاہتا مرد کیا کریں گے Conimientos کی bringt ان روحیں گے یا بہادری کے گیت گائیں گے مردوں کے حقوق میں مرد اپنے حقوق خود ہی مانگیں گے اسی طرح ہے جیسے کہ کوئی خود مردوں کو کیا حقوق مانگیں گے مردوں کو تو اپنے حقوق کا ادراکسی ہے جی بالکل اور ویسے ایک بات ہے ناظرین جاب پیارٹی کینڈا میں جس طریقے سے ہے اور شہللی کی پیارٹی بھی آ رہی ہے وہ بھی مردوں کے برابر ہوگی ایک بات میں کہوں آپ کو ایک بات جو ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ بیٹا بات سنو لیکن آپ کو ابھی اپنے بیٹے کو نہیں کہ سکتے بیٹی زرہ سنو ہاں یہ بات ہے یہ کسی سبتس بات ہے یہ بہت سی بات کیا تو یہ بیٹیاں تو خیر بہت ہی سبتا ہوں اللہ کی حمد ہے اللہ کی رحمت ہے بیٹیاں اچھے بیسے اندخاب صاحب اگر ایک صاحب ہے وہ جاب کرتے ہیں صبح جاتے ہیں شام میں آتی ہیں ان کی بیگم بھی جاب کرتے ہیں صبح جاتے ہیں شام میں آتی ہیں اس کے بعد صاحب جائے ہیں وہ تو آرام سے ٹی وی کے آگے صبح پر بیٹھ جائیں گے اور بیگم سے کہیں کہ چلو بھئی کھانا لاؤ چلو بھئی چائے لاؤ ٹھیک ہے حالکہ وہ بیچاری اتنا ہی کام کر کے آئی ہے وہ بھی اتنا ہی دفتر سے تنشن لے کر آئی ہے سٹریس لے کر آئی ہے مگر اب وہ بچے بھی سنبھالے گی گھر کا بھی کام کرے گی تو یہ مردوں کو سمجھنا چاہیے ہاں یہ تو ویسے مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور بیگم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ فول ٹائم جواب نہ کریں اب خرچے پورے نہیں ہو تو کیا کریں تو بیچاری جو ہے وہ جو ورکنگ ویمن ہے اس پر تو دوری تہری زمیداری ہے کہ گھر کی بھی زمیداری ہے بچوں کی بھی زمیداری ہے کام کی بھی زمیداری ہے اور ویسے پھر بھرے کیا اگر مردوں کو کہیں کہ کھانا پکاؤ تم اور عورتوں کو کہیں کہ مرد نے پکائے تین چار ڈشیں کم سے کم پکائے روز صبح دپہر شام اور عورتیں بیٹھے اس میں کیڑے نکا رہے ہیں اس میں نمک زیادہ ہے اس میں مرچی کام ہے چاول جو ہے وہ سعی طرح سے گلے نہیں ہیں یہ چاول کچھے رہے ہیں پھر کیا ہوگا وہ میرا خیال میں وہ ہے ٹولنس کی بات ہے وہ بندہ کہتا ہے وہ ایسی ایک لطیفہ یاد آگیا ناظرین وہ ایک نون گھنے کی اہمیت کسی نے بتائی کہ صاحب نے صاحب نے بیگم سے کہا کہ چائے بنا دو تو بیگم نے کہا ہائیں تو صاحب نے بولا کہ چائے بنا دوں ویسے ناظرین چائے کی بات ہو رہی ہے اور شام کا وقت ہے چائے کا وقت بھی ہو گیا تو چائے پیتے اور آپ ایک چھوڑا سا بریک لیتے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان پی ایسل 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 اور پی ایسل میں بڑا کاندے دار مقابلہ ہوا اور پیشاور ظلمی جو ہے ظلمی ہے ایسل میں مجھے پتہ نہیں کیوں ظلمی وہ وہ مجھے ہار گئے وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک چھوڑا تھا وہ مجھے وہ بجا نظر آتی ہے اس پر تینے جوکس بنے ہیں آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر اپنا چھوڑا کرو ایک ہم جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے ایکٹیبلی تو کہتے تھے کیچ چھوڑ دیتے ہیں تو باقی ہی وہ آپ میچ ہار جاتے ہیں ہاں جیتا چھوڑ دیتے ہیں ہاں جیتا جیتا ہے میچ جائے وہ آپ ہار جاتے ہیں ہار جاتے ہیں اور پھر بڑا اچھا ہوا کہ لوگوں کو شاہن کرنے کا موقع ملا اور بڑی اچھے اچھے شوڑ دیکھنے کو ملے بڑی رونق بہال ہوگی روشنیوں کا شہر کراچی جو ہے وہ واقعی اس کی رونق میں بہال ہو تو دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان ناظرین دل اپنا پاکستان میں انتخاب احمد آپ کے ساتھ آج کرکٹ کے بارے میں کچھ معلومات لے کر ہم حاضر ہیں ہمارے ساتھ نسر حسین صاحب ہیں جو کہ یہاں کی بہت پپلر شخصیت ہیں صحافت سے لے کرکٹ تک اور سیاسی طور پر بھی ایکٹیو رہتے ہیں اور اپنی دوستوں کے دوست ہیں بہت اچھے آئیے ہم اپنے دوستوں کے دوست نسر حسین صاحب سے ملتے ہیں نسر صاحب ویلکم ٹو دل اپنا پاکستان آج آپ کے لئے سرپائز ہے میں پاکستان میں جو کرکٹ واپس آئی ہے اور اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نو سال کے بعد واپس آئی ہے اور بڑے دھوم دھڑکے سے آئی ہے تو میں آپ بلکہ دھوم دھڑکے کے علاوہ میں ایک اور لفظ یوز کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں کرکٹ کی بلے بلے ہو گئی ہے تو آپ اس بلے بلے پہ کچھ شروع کرتے ہیں یہ بات بہا رہی آپ نے تو بہا لفظ استعمال کیا بلے بلے کا بلے بلے میں تو ایک تو بلے بلے پاکستان کی مطلب بڑی اچھی تعریف ہوئی دوسرے بلے بلے کا مطلب ہے کرکٹ اور تیسرا مطلب تو آپ نے ہمارے لئے سیاسی طور پر بھی انٹرنیشن میں کہا ہے تو تیسرا مطلب یہ ہے بلے بلے کا کہ عمران خان کا انتخابی نشان بھی بلے ہے تو ٹھیک ہے تو یہ تو سب بلے بلے ہیں یہ سب کی بلے بلے ہوگی ہے سیاست کی بلے بلے ہوگی گیم کی بلے بلے ہوگی ہے تو آئیے آئیے اس ٹراپک پر بات کرتے ہیں پہلے انڈرنیشنل کرکٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ پاکستان میں واپس آئی اب ویا یو اے ای اور یو اے ای میں بہت میچز ہوئے بہت سارے میچز ہوئے اور پھر سیمی فائنل اور فائنل پاکستان میں آیا واپس تو آپ کچھ بتانا چاہیں گے آہ میرا خلق اونٹا چلیں ڈیورس چلیں فائنل سے شروع کرتے ہیں اور پھر باقی ٹیموں کی بات میں بات کرتے رہیں گے ہاں یہ پی اے سن جو ہے اس کو کچھ کہنے سے پہلے میں کہوں گا کہ اس میں ایک شخص جو ہے جس کی اگر ہم تعریف نہ کریں اور اس کو کریکٹ نہ دیں تو بہت زیادتی ہوگی اور وہ ہے نجم سیٹی نجم سیٹی اپنی پولیٹیکل افیلیشنز کی وجہ سے چائے لوگوں کو کافی لوگوں کو ناپسندیدہ ہو لیکن یہ جو کچھ پی اے سل کا انہوں نے انعقاد کیا ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان میں کرکٹ کو ایک نیا وہ مطلب اس کو دوبارہ ریوائز کیا ہے جو کرکٹ ختم ہوگئی تھی جس کا بچوں کو کوئی موقع نہیں ملتا تھا پاکستان والوں کو دیکھنے کا انہوں نے یہ بہت بڑا ایک زوردرست قدم لیا ہے اور پاکستان کو کرکٹ لیا ہے جس میں انٹرنیشنل پلیٹس جو ہے پی اے سل کی ٹیموں کے اندر وہ آئے واپس اس کی وجہ سے کرکٹ چلی اور پھر اس کے ساتھ جو سب سے بڑا نجم سیٹی کو کریٹ دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے اس کے بھی ریسنٹ ٹیم ٹی ٹوئنٹی میچے کراچی میں اوپر میٹے کراتی ہے اور بڑے رحمد اللہ کے بڑی سیکیورٹی کا جو اتنا بڑا ایشو تھا اس میں ہماری فوج میں بڑا اہم رول پلے کیا ہے تو بڑا شکر خدا کا اور یہ بڑی اچھی وہ ہے پاکستانیوں کے لیے میں صرف یہ کہ جی ہاں نسو صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کا بہتر image کرکٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں ہوگا نام اچھا ہوگا انشاءاللہ اور اور کرکٹ کی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بھلے بھلے دنیا بھر میں ہوتی رہے گی پاکستان کی ہاں بلکل یہ کرکٹ ہے بہت بہت بڑا پاکستان میں پیشن ہے لوگوں کا عشق ہے کرکٹ یاد مجھے یاد ہے جب ہم کھیلتے تھے کرکٹ تو مجھے رات کو جو ہم بچپن میں کرکٹ چلی ہوتا صبح میچ ہوتا تو تو رات کو خواب میں آتا تھا کہ یاد جین کس طرح کرنی ہے بیٹنگ کس طرح کرنی ہے یہ لٹلی جو لوگ کرکٹ کھیلنے والے ہیں کرکٹ کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے یہ واقی ایک رومانس ہے یہ تو اس میں آدمی جو کھیلنے والے ہیں اور اسی طرح دیکھنے والے بھی اتنے ہی شادہی ہیں بلکل صحیح بات ہے وہ ہماری دادی ہمیں یاد ہے کہ وہ جب یہ ایٹیز میں انٹرنیشنل ٹیمز آتی تھیں تو وہاں پہ وہ گھر میں صبح انہوں نے تیار ہو کے بیٹھ جانا ہے پانچ دن کا میچ باقائدگی سے دیکھتی تھی اور وہ ایون چاہے ہوکی ہو یا کرکٹ ہو دونوں میں سب کو انسٹرکشن دیں گے بیٹھ کے ٹی وی پہ کہ بھئی اس نے ایسے ایک ایٹ نہیں لگائی اور یہ نہیں کوئی ہو تو یعنی بڑوں سے لے کے بچوں تک سب سب عمر کے لوگ اسے انجوائے کرتے ہیں ہاں بالکل اور یہ بڑی پوزیٹیل چیز ہے نا اس طرح لوگوں کو انگیج رکھتی ہے گیم آپ کو کئی ہمارے نوجوانوں کو جو اتنی مصیبت پڑی ہوئی اس واتستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے گرگس کے اندر پڑے میں ہیں یہ ساری گیمز جو ہے آپ کو ان کیوں سے دور رکھتی ہیں مراندے کی انوالمنٹ لاتی ہے آجا آئیے کچھ آئیے کچھ آئیے سوری مزد صاحب ہم بات کریں اس پہ کچھ آئیے جو اچھے کلاڑی ہیں شاہد آفریدی کا مران اکمل انہوں نے اس پی ایسے میں بہت اچھا پرفارم کیا ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہم برکل سینئر لوگ تھے جتنے شاہد آفریدی ہے کامران اکمل ہے اور حفیظ ہے اور وہ سینئر بھی ہیں اور نئے انسٹر جو ہے شاہداد ہے حسن ہے اپنا بولر جو ہے ہمارا فاسٹ بولر اور پابر آزم ہے بڑے اچھے بیکسمن اور ابھی یہ پی ایسے کی وجہ سے تو یہ دو چاہت نئے بچی آئے ہیں وہ اسمان شنواری ہے جو گیمی کرتا ہے تھے بہا اچھا ہے بولر اچھا ہے بہا اچھا وہ ایک بولر نکلا ہے یہ تیسل کی دریافت ہے ساری اور پھر اس کے بعد آپ کے ابھی یہ دو بچے جو آئے ہیں فخر ہے فخر جوان جو آپ کا اپنر ہے اتنا زبردست ٹھوک پہر ہے دیکھو اور لڑکا نیاد طالت حلیب میرا خیال ہے طالت حسین ہے اور ایک عاصف علی یہ دو بچے آئے ہیں نواز ہے انہوں نے بڑا اچھا کھیل پیش کیا اسٹنڈیز کے خلاف بڑا اچھا چلیں گے فخر بہت اچھی گیم کھیلی ہے ہم نے کتنے عرصے کے بعد ایک اچھا اپننگ وہ ملا ہے پیر جس نے ابھی احمد شہزاد کو انہوں نے ویسٹنڈیز کے خلاف کر کے اور بابر آزم کو لے آئے ہیں بابر آزم اور احمد شہزاد اس نے فخر نے بہت اچھی اپننگ سٹینڈ کیا ہے تینوں گیمز کے اندر ایک بیانت پر جائے گا ہوت ہو گیا تا فخر جلدی نظر صاحب آپ نے شنواری کیا نام لیا تو مجھے حسن علی کا نام نہ لے کر لگے گا سے نانسافی ہو جائے گی تو حسن علی بھی بہت اچھے بولر ہیں بہت اچھے بولر ہیں حسن علی تو ورل کا اس وقت مجھے خیال ہے نمبر ون بولر ہے اس وقت بلکل اور باقی T20 کے اندر وہ تو بہت زبردہ بولر ہے حسن علی تو شنواری سے پہلے کا ہے پہلے میں نے حسن کا نام لیا ہے پہلے حسن کہا ہے میں نے آپ کو شغاری تو وہ بھی نیا ہے بچہ یہ تو نیا بچہ ہے بلکل تو پاکستان جو ہے میں سوری میں تھوڑا یہ کہنا چاہوں گا کہ کرکٹ کے لحاظ سے کیا بلکہ ہر لحاظ سے ہی پاکستان بڑی فرٹائل لینڈ ہے دنیا کے بہترین کھلا رہی ہے آپ کو کرکٹ چھوڑے سکوچ کے اندر دیکھیں پاکستان میں میں خیال ہے بیچ سال تک کم لوگ والد چمپین رہے تھے روشن خان جان شیر خان جان شیر خان ہمارا جو تھا ونڈر بوئے پاکستان پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں ایک ساتھ جیتے تھے پاکستان بڑی فرٹائل لینڈ ہے بلکل تو ناظرین ہم کرکٹ میں بات کر رہے ہیں نصر حسین صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ رہی ہے ساتھ میں تو آپ نصر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس کے علاوہ یہاں لوکل کیا کرکٹ ہو رہی ہے اس کی ایک چھوڑی سی ڈیٹیل لوگوں کو بتا دیجئے تاکہ لوگوں کو پتے چلے کہ وینکوور یا کینیڈا میں بھی کرکٹ ہوتی ہے اور بہت اچھے پرانے کیوں بلی ہے بلکل بلکل میرا خیال ہے کہ لوگوں کو نہیں بتا ہوا وینکوور میں جب آیا ہوں نیا نیا تو اس کرکٹ میں نمبر ون ٹیم ہے میں اس ٹیم کا کپتان رہا ہوں وہ ٹیم جو ہے اس نے اور یہاں پر کوئی ٹیم ہے ٹیم ہے ٹیم ہے ٹیم ہے ٹیم ہے ٹیم ہے جسогда ہوتھی تھی ابھی взять اور پچھا ہوگئی ہوں گی اور یہ بہقائدہ ρεلی بہت یہ پانچ لیبل بیپ ہوادی ہے پرینیل لیبل ہے پھر 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 نمبر ، پھر 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 مؤید خیال کے، ٹین obey二 لیبل وہ دیکھرنٹ اسی دوسلے رائے پھلس کے کلاس کے کلاری ہوتے ہیں اسی حساب سے وہ کھلتے ہیں اور پورے وہ باقاعدہ چھپکے آتا ہے اس کا میں اس کا جو بی سی کی کرکٹ اسوسییشن ہے کسی زمانے میں میں اس کا وائس پرزیدن تھا اور کھر میں محظر ہوتے تھے اللہ جب باشے ان کو جانتے ہیں محظر صاحب پرزیدن تھے اور ہم نے کرکٹ میں بہت انول تھے اور میں نے یہاں پر بہت کرکٹ چھے لی ہے اور آپ کو ہر ویکنڈ کے اوپر ہمارا وہ میٹس ہوا کرتے تھے نظر صاحب ایک بات بتائیے گا میں نے ابھی آپ جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پہ پانچ لیول کی لیگ ہوتی ہے اور پاکستان میں اس لیول کے میچز اور لیگز نہیں ہوتی لیکن وہ ہم ورل کلاس پلیئر کیسے پیدا کرنے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص انائت ہے وہاں پہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے بھائی اور یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں مزے کی جو یہاں پر ہے یہاں پر جو ٹیمیں ہیں اس میں ویسٹ انڈیز کے لوگ بھی ہیں سری لنکا کے بھی ہیں نیوزی لینڈ کے بھی ہیں پاکستان کے بھی ہیں انڈیا کے بھی ہیں اور آسٹریلیا کے بھی ہیں بلکہ ہر ملکی اپنی اپنی ٹیم بنی ہوئی ہے ویسٹ انڈیز کے لیتا ہے نیوزی لینڈ کے اس میں سارے نیوزی لینڈر ہیں آسٹریلیا والے پاکستان کی جو ٹیمیں ہیں پاکستان کی تین چار ٹیمیں ہیں یہاں پر پاکستان ہے سلیم اکبر ہے سلیم اکبر وان ٹو ٹو ٹری مرخل کوئی اس طریقے کافی ٹیمیں ہیں اسی طرح انڈیا کی ٹیمیں ہیں اسی طرح بیسٹ انڈیز آسٹریلیا اور کینیڈا کی بھی ہیں باقاعدہ یہاں کوچنگ ہے بہت بڑا بہت منظم طریقے سے یہاں کرکر ہوتی ہے بلکہ یہاں پر وہ کسی جوانے میں میں وہ نام بھول رہا ہوں اپنے پاکستان کی ٹیم کے سلیکٹر بھی رہے ہیں وہ اور وہ اسماعیلی بھائی سلیم جافر سلیم جافر سلیم جافر وہ یہاں کے کچھ کرتا تھا اور باقاعدہ لیکھ چھلتا تھا تو بڑی یہاں پہ کینیڈا میں بہت کھیکٹ ہے لیکن وہ ابھی تک اس لیول کا ہم نہیں پروڈیوز کرسکے یہاں پہ کینیڈا کوئی کھولیفائی کرتا ہے کھیکٹ کی باتیں اسی طرح ہی ہیں کہ رات گزر جائے اور ہمارے پاس ٹائم کام ہے نسر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دی ہے اپنے قیمتی ٹائم میں سے دل اپنا پاکستان کی ٹیم انتہائی شکریہ دا کرتی آپ کا بہت شکریہ اور ایک ساتھ ساتھ جاتے جاتے کہتے جاتے ہیں وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان تو اللہ حافظ موسیقی